اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عساء یکون خیر منہم قابل صد احترام معزز علماء اکرام حاضرین مسجد فردانشین خواتین رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے اس کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں یہاں پر دین کی باتیں سننے کا آئیک عظیم موقع ان آیت فرمایا لاکھوں درد و سلام واللہ کے سارے انبیاء پر خصوصاً آخر نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے رات دن کی محنت سے اسلام کو پھیلایا عام کیا اپنی رسالت کی ذمہ داری کو ادا کیا معزز حاضرین ویسے تو آج کا یہ اجتماع شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری مدنی جو دکتور ہیں انہی کا خطاب سننے پر مشتمل ہے اس سے پہلے بس تمہیدن کچھ منٹ آپ کے سامنے اصلاحی طور پر کوئی بات میں عرض کروں اس لیے آپ کے سامنے ٹہرہ ہوں انشاءاللہ پندرہ منٹ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے مسئلے سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی بڑے ہو نوجوان ہو چھوٹے ہو پڑے لکھے یا انپڑ ہو یہ سب کے سب ایک چھوٹے سے مسئلے میں اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں ایک بہت بڑا گناہ وہ کر بیڑتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ چیز ہماری زندگی میں ہمارے لئے کتنی نقصان دے ہے اس بات کا احساس نہیں ہوتا محترم حضرات وہ چیز ہے کسی بھی انسان کا مزاق اڑانا مسلمان کا مزاق اڑانا مزاق اڑانا یعنی عزت نکالنا کسی کی تحقیر کرنا کم تر اسے کر دینا لوگوں کی نگاہوں میں اسے گرا دینا اس کے اندر کوئی کمی ہے اس کمی کو اچھالنا اس کمی کو عام کرنا اور یہ چیز ہمارے درمیان پائی جاتی ہے ہم سب اس کے شکار ہیں مرد حضرات بھی شکار ہیں خواتین بھی شکار ہیں پڑے لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھنے میں یہ چیز جتنی چھوٹی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے یہ بہت ہی خطرناک اور بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سے ہمیں روکا ہے منع کیا خاص کر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرم منہم اے ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مزاق نہ اڑائے چند لوگ دوسرے چند لوگوں کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں اور یہ ممکن ہے آج میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں پر میں اچھا ہوں جسے میں بہتر نہیں سمجھتا اچھا نہیں سمجھتا وہ اللہ کے یہاں پر بہتر ہوگا اسی لئے رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں اللہ کے یہاں باعزت وہی ہے مکرم وہی ہے جو تقویٰ رکھتا ہے متقی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو آجمی پر فضیلت کی کوئی بات نہیں ہوتی اگر فضیلت کی بات ہو سکتی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ خاندان بڑا ہے یا انسان مالدار ہے یا انسان نوکری والا ہے یا انسان کے اندر کچھ کمالات یا کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ دیکھ کر اگر کسی کا کوئی مزاق اڑاتا ہے کسی کو ہلکے میں لیتا ہے کسی کی عزت نکال دیتا ہے اسے چاہیے کہ اس بات کو محسوس کرے دنیا میں ایک چیز مجھے ملی ہے اس چیز کی بنیاد پر میں دوسروں کو حقیر جان رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کے یہاں پر میرا کون سا مقام ہے میں اللہ کے یہاں پر مکرم ہوں یا نہیں ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کی وضاحت کی اللہ کے یہاں مکرم وہی ہے جو تقوی رکھنے والا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے محترم حضرات مزاق اڑانا جسے ہم کہتے ہیں یاد رکھئے یہ کافروں کا کام ہے یہ منافقین کا کام ہے یہ حاسدوں کا کام ہے اور یہ اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی اپنے اندر رکھنے والوں کا کام ہے کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کا کام یہ ہو نہیں سکتا ایک مومن کا کام یہ ہو نہیں سکتا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس بات کو سمجھ لے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی کسی کو حقیر نہیں جانتا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وضاحت میں ابن حجر رحیمہ اللہ کہتے ہیں لا يحل لمؤمنین ان يسخر من مؤمنین بی فقری ہی او بی ذنبی ہی او بی غیری ہی کہ کسی مومن کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کا مذاق اڑائے اس کے فخر و فاقع کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی غریبی کا لحاظ کرتے ہوئے یا اس کے کسی گناہ کا لحاظ کرتے ہوئے یا اور کوئی چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا ایک مومن کے لئے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور علم قرطبی رحیم اللہ کہتے ہیں من لقب اخاہ او سخر منہ فہو فاسق اگر کوئی کسی کو برا لقب دیتا ہے کافر کہہ کر پکارے منافق کہہ کر پکارے یا اس کے اندر کوئی عائب پایا جاتا ہے اس عائب کے لحاظ سے اسے وہ نام دے یا اپنے سے لوگوں کے یہاں مذاق بنانے کے لئے تھٹا کرنے استہزا کرنے کے لئے اگر کوئی لقب دے دیتا ہے تو کہا وہ فاسق ہے لقب دینا جسے ہم ہماری یہاں پر ہم کہتے ہیں آڑا نام رکھنا کہتے ہیں کہ آڑا نام رکھنا جو نام نہیں ہے وہ نام اسے دے دینا کہا کہ کسی کو لقب کوئی لگاتا ہے یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے کہا کہ یہ فاسق ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا انسان ہے یہ فاسق ہے محترم حضرات مذاق اڑانے کے حوالے سے دیکھئے کہ صلفِ صالحین اس خدر درا کرتے تھے محتاط ہوتے تھے سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ کام کروں اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں کسی چیز کو لے کر سوچو کہ اگر وہی چیز میرے اندر آ جائے تو کیا ہوگا اگر اللہ مجھے ویسے بنا دے تو کیا ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں یہ بات مروی ہے وہ کہتے ہیں لو سخیرت من قلب لخشیس ان اکون قلبا اگر میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میں کتہ نہ بن جاؤں ڈر ہے اس بات کا کہ کتے کو حقیر جانور سمجھ کر میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں جبکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ نے اسی کو بھی پیدا کیا جیسے مجھے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے اسے اس شکل نے پیدا کیا ہے مجھے دو پیروں والا بنایا اور بولنے والا جانور مجھے بنایا اسے چار پیروں والا بنایا اور نہ بولنے والا جانور اسے بنایا ہے میں بھی مخلوق ہوں وہ بھی مخلوق ہے اگر میں اس کا مذاق اڑاؤں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرا شمار بھی ان میں نہ ہو جائے اور مجھے میں بھی اس جیسا نہ بن جاؤں کوئی کہ ایک موازنہ ہے یہ کوئی کہ مزاق اڑانے والے کے سامنے یہ تعلیم ہے کہ چاہیے کہ بندہ مزاق اڑانے کے اڑانے سے پہلے یہ محاسبہ کر لے موازنہ کر لے اگر ایک غریب کو میں غریب کہہ کر اس کا مزاق اڑاؤں تو سوچ لے اگر وہ مالدار ہوتا میں غریب ہوتا تو کیا ہوتا اگر میں کسی کے آئب کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو کالا کہوں کسی کو لنگڑا کہوں کسی کو للا کہوں یا اور کوئی چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے جو ایک کمزوری ہے ایک آئب ہے اگر اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں مزاق اڑاتا ہوں تو انسان چاہیے کہ موازنہ کر لے موازنہ کر لے اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا اور وہ میری جگہ پر ہوتا تو کیا ہوتا اگر وہی جملے وہ میرے لئے استعمال کرتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ایک شاعر نے کہا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پھتر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا آج اسے ہم غریب کہہ رہے ہیں مالدار اگر کسی کو غریب کہے اس بات کو سوچ لے کہ اگر میں غریب ہو جاؤں وہ مالدار ہو جائے تو کیا ہوگا اگر یہ حالت بدل جائے کہ جس کی کسی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے میں اسے برا کہہ رہا ہوں اس کا مزاق اڑا رہا ہوں اگر وہ منظر بدل جائے تو کیا حال ہوگا محترم حضرات یہ بہتی بڑا خطرناک جرم ہے رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت کریمہ میں مردوں سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی خطاب کیا جبکہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں سارے احکامات میں مردوں سے ہی خطاب کیا گیا وہ سیغے استعمال کیے گئے ہیں گرامر کے اعتبار سے جو مردوں کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں کیسے قدف لح المؤمنون کامیاب ہیں مومن مرد کیا عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں بدرجہ اولہ عورتیں بھی شامل ہیں لیکن تغلیب غلبے کا قیدے غلبے کا لحاظ کرتے ہوئے ہر جگہ پر مردوں سے متعلقی سے غلی ذکر کیے گئے ہیں اور اگر ہر جگہ پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہوتا جائے یقیناً کیا ہے آیتوں میں اضافہ ہو جائے گا لیکن غلبے کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا اس میں عورتیں شامل ہیں فدف لح المؤمنون کہا جائے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں جو مومن عورتیں ہیں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو اپنی نمازوں میں خوش و خضو اختیار کرنے والی ہیں وہ عورتیں اس میں شامل ہیں لیکن بعض مقامات پر جہاں الگ سے عورتوں کو خطاب کرنی کی ضرورت ہے متنبع کرنی کی ضرورت ہے خاص توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی خطاب کیا اور اسی مسئلے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاق اڑانے کا مسئلہ جب مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مومن مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اسی جگہ پر عورتوں سے بھی کہا کہ اے عورتوں کی جماعت دوسری عورتوں کی جماعت تو کا مزاق نہ اڑائے دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائے یہ بات کیوں ہے الگ سے اس لیے کہ یہ صفت یہ چیز عورتوں میں تھوڑی زیادہ پائی جاتی ہے عورتیں دوسروں کو حقیر زیادہ جانتی ہیں دوسروں کے گھر کا مسئلہ دوسروں کے زیورات کا معاملہ دوسروں کی زندگی یا رہن سہن یا اڑنے بچھونے کا معاملہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر عورتیں دوسروں کا مزاق اڑاتی ہیں اور یہ چیز پائی جاتی ہے عورتوں کے اندر صحابیات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ صغیرہ ہیں وہ چھوٹی ہیں پست قد ہونے کے کلمے استعمال کیا دیکھئے چھوٹا سا جملہ تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسا کلمہ استعمال کیا ہے اگر اس کلمے کو دریہ میں بھی بہایا جائے ملایا جائے تو دریہ کا پانی بھی گدلا ہو جائے گا اللہ اکبر چھوٹا سا کلمہ ہے یقینا یہ چیز جب انسان اپنے اندر اختیار کرتا ہے تو آتے آتے اس کے اندر تکبر کی صفت اتنی عام ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے علاوہ ہر ایک کو معمولی اور حقیر جاننے لگتا اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تکبر کی تعریف میں فرمایا تھا تکبر یہی ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرا دے اور آدمی دوسروں کو حقیر جانے دوسروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے کم تر اور معمولی گردانے یقینا یہ تکبر کی صفت ہے یہ تکبر کی تعریف ہے محترم حضرات جو ہم دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں اس کی کئی صورتیں اور کئی شکلیں ہر طرح کی چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس سے روکا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم و اخو المسلم لا يظلمه و لا يخضله و لا يحقره مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیفوں میں نہ چھوڑے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے کسی بھی مسئلے میں حقیر نہ جانے اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی چیزیں حرام ہیں خون خرابہ کرنا حرام ہے قتل کرنا حرام ہے خون بہانہ حرام ہے اور کہا عزت نکالنا حرام ہے عزت کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر دوسرے مسلمان کی کوئی عزت نکالتا ہے یہ حرام ہے اور مال کا لوٹنا حق کا مارنا یہ حرام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بِحَسْبِ مْرِئِن مِنَ الشَّرْ اَنْ يَحْتِرَا خَاهُ الْمُسْلِمِ کسی مسلمان کے برے ہونے میں یہ کافی ہے برے ہونے میں یہ کافی ہے گویا کہ وہ مسلمان برا انسان کہلائے گا جو دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے معمولی گردانتا ہے اور معمولی کیسے گردانتا ہے کسی کے کمی کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو بات کرنے نہیں آتا یا کسی کی کمائی صحیح طور پر نہیں ہے یا کسی کو صحیح طور پر چلنا نہیں آتا یا رہن سہن کا معاملہ اس کا ہے یا کسی کی عقل میں کچھ کمزوری ہے کسی کا حافظہ کچھ کمزور ہے یا تعلیم اسے جلد حاصل نہیں ہوتی اور نوجوان بچوں کے اندر کالیجوں اسکلوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اپنے دوستوں کا مزاق اڑانا تعلیم کے حوالے سے مزاق اڑانا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور دیکھئے معاشرے میں جو اس مسئلے کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں سے یہ قرابی ہے اگر سمجھو کہ شادی نہیں ہو رہی کسی کی تو لوگ اس کا بھی مزاق اڑا دیتے ہیں بس سوچو کہ شادی کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے فیصلے پر مبنی بات ہے اللہ جب اس کا وقت لکھا ہے وہ اچھی ضرور ہوگی اور اسی کے ساتھ اگر شادی ہو بھی جائے لوگ کیا ہے اولاد نہ ہونے پر مزاق اڑاتے ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے اولاد دینے والا اللہ تعالی ہے اللہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو اولاد دے سکے اگر کسی کو اللہ رب العالمین بے اولاد بنایا ہے کوئی کسی کا مزاق نہیں اڑا سکتا اور خاص کر وہ خاتون جو شادی کر کے گھر میں آئی ہے کسی کی بہو بن کر آئی ہے اس وقت میں ساس سسر اور سسرالی رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہرگز کسی کے ساتھ کھلوار نہ کرے زندگی سے کھلوار نہ کرے مزاق نہ اڑائے اور زندگی کو مزاق نہ بنائے ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ہے اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو ابھی اللہ کی جانب سے اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا محترم حضرات جو مزاق انسان اڑاتا ہے اس میں ایک چیز فخ و فاقہ کا بھی معاملہ ہے کہ ایک مالدار غریب کا مزاق اڑاتا ہے اسے حقیر جانتا ہے اپنی مجلسوں میں نہیں بلاتا اپنی محفلوں میں شریک نہیں کرتا اپنے دعوتوں میں اسے شریک نہیں کرتا معاملی گردانتا ابھی کب بلاتا ہے اسے کچھ خدمت لینا ہو تب جا کر اسے یاد آتے ہیں غریب لوگوں کے کام کرنے کے لئے غریب یاد آتے ہیں جبکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک دیندار غریب ہے اس مالدار کے مقابلے میں وہی دیندار غریب اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ جسے ہم تھکراتے ہیں مال کے نشے میں یا انسان اپنے اہدے کے نشے میں یا انسان اپنے کسی خوبی کی نشے میں کسی کو حقیر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر وہ بڑا ہی مکرم ہو تو الغر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے آخری بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ مزاق اڑانے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے سمجھو کہ انسان ہونے کے ناتے کبھی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے کوئی غلطی کر لی احساس ہوا مجھے میں نے توبہ بھی کر لی معافی مانگ لیا اور میری زندگی بدل گئی بے نمازی تھا نمازی ہو گیا میں سود خور تھا میں نے سودی کاروبار چھوڑ دیا سودی لیندین چھوڑ دیا میں نے یا میرے اندر اور کوئی خرابی تھی گناہ تھا کوئی میرے اندر میں گناہ کا ارتکاب کرتا تھا مجھے احساس ہوا شرے صدر ہوا اور اللہ کا ڈر میرے اندر پیدا ہوا میں نے اسے چھوڑ دیا توبہ کر لیا میں نے پھر کبھی اس کی طرف نہیں گیا اب اچھی زندگی میں گزار رہا ہوں تو ایسی صورت میں کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ دوبارہ جب میرا ذکر ہو تو اس پرانی برائی کو یاد کریں اس پرانے گناہ کو یاد کریں اور اس پرانی برائی کے ذریعے میری عزت نکالیں میرا مزاق اڑائیں اور میرے عائب کو اچھالنے کی کوشش کریں یہ بڑا ہی خطرنات جرم ہے ہرگز نہیں ہونا چاہے یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے نفرتیں پیدا کرنے والا عمل ہے اور رشتہ داروں میں رشتہ داریوں کو توڑنے والا عمل ہے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے جو تعلیمات قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین دوسروں کے عزتوں کو اچھالنے دوسروں کا مزا خورانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے